بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سپید جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ بہت ہی اہم ترین اپ ڈیٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نئے سب انسپکٹر کا ریزارٹ جو ہے تین ریجن کا جو ہے پی پی ایسے نہیں آؤٹ کیا اس میں سے جناب جو تین ریجن ہے وہ جناب شیخ اپورا ریجن اور اسی طرح راولپنڈی اور اسی طرح جناب ساہیوال کا آؤٹ کیا گیا ہے اب جہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو راولپنڈی کا میرٹ آیا ہے وہ تو آیا ہے چالیس فی میل کا اور میل کا آیا ہے فورٹی وان پوائنٹ کچھ لیکن جو شیخ اپورا کا ڈی ایم سی ہے وہ ہم نے چیک کی ہے تو اس کے مطابق اس کا جو پیپر آ رہا ہے وہ سوری ریزارٹ آ رہا ہے وہ جناب سکسٹی تھری پر اوپن میرٹ پر رکھا ہے اور فی میل کا فیفٹی چھری پوائنٹ کچھ پر رکھا ہے یہاں پہ جناب ایک سوال جو ہے بڑا جنم لے رہا ہے کہ شیخ اپورا کا جو ریزارٹ ہے وہ اتنا ہائی میرٹ کیسے گیا دوسرے سے پہلے میں آپ کو کمپیریزن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب سب انسپیکٹر اوپن میرٹ لہور اس کی دو سو چھ سیٹیں ہیں اور چھ ہزار چھ سو تریپن لوگوں نے اپلائی کے ہوئے ہیں تو اس کا میرٹ میکسیمم جائے گا نا میکسیمم پچاس اور پچپن تک جائے گا سب انسپیکٹر شیخ اپورا شیخ اپورا کے اندر ساڑھے تین ہزار لوگ انہیں اپلائی کی ہوئے ہیں اور صرف ٹونٹی تری سیٹ ہیں اب جہاں پر دیکھیں صرف سیٹیں صرف ٹونٹی تری ہیں تو وہاں پہ جناب والا میرٹ بہت ہائی جانا ہے اور کافی دارے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سٹوڈن نے بلکہ مجھے ایک وائس منوٹ بھی سے بھیجا ہوتا کسی کا کہ سر یہ پیپر جو ہے لیکن میں اس پاس سے بلکل بھی ڈس اگری کرتا ہوں کہ یہ پیپر لیگ نہیں ہوا بلکہ سٹوڈن کی تعداد کافی زیادہ ہے اور سیٹیں صرف ٹونٹی تری ہیں اور اس میں بھی ایک مطلب اوپن میرٹ کی کم ہے جس کی وجہ اس کا میرٹ زیادہ گیا گجرا والا کی ساتھ ساتھ زار بند نے اپلائی کی وجہ ایک سو سات سیٹیں ہیں اس کا میرٹ بھی تقریبا پچاس پچپن تک جائے گا کیونکہ سیٹیں اور سٹوڈن کی تعداد کے مطابق ساب انسپکٹر اوپن میرٹ راول پنڈی راول پنڈی آپ دیکھیں پچی سو بندے ہیں اور ایک سو چوالی سیٹیں ہیں اور شیخ حبورہ کے اندر ٹائیس سیٹیں ہیں اور تین ہزار پانچ ہیں یعنی ادھر سٹوڈن بھی کام ہیں اور سیٹیں ایک سو چوالی سے ہیں ادھر سٹوڈن جناب والا زیادہ ہیں اور سیٹیں ان سے بھی کام ہیں جس کی وجہ سے میرٹ زیادہ ہوا تو راول پنڈی کا تو ریزار ٹوکی ہو گیا کہ اس کا جناب والا میل کا فورٹی وان پوائنٹ ٹو فائیو آیا اور فی میل کا فورٹی پی آیا اس کے علاوہ سرگودہ ریجن کے اندر اگر آپ بات کریں اس کی پچ پن سیٹیں ایک آون سو بندوں نے اپلائی کر رکھا ہے تو اس کا میرٹ بڑی مشکل تھے چالیس اور پنٹالیس چالیس اور بلکہ پنٹ بیالیس اور اٹالیس کی درمیان آگیا ساب انسپکٹر اوپن میرے فیصلہ باد کی بات کی جائے تو ساڑھے آٹھ ہزار بندے ایک سو دس بند کتے ہیں تو اس کا جناب پچاس پلس میں آئے گا ساب انسپکٹر ساہی وال ساہی وال کا ابھی ڈی ایم سی اپلوڈ نہیں ہوئی بلکہ میں یہاں سے چیک بھی کر لیتا ہوں تو ساب انسپکٹر کی جو ہے ابھی ڈی ایم سی راول پنڈی اور شیخ خبورہ کی اپلوڈ ہوئے باقی کسی کی اپلوڈ نہیں ہوئے اس کا جو ہے ساہی وال ساہی وال کی اندر آپ دیکھیں کہ پچیس سیٹیں اور تین ہزار بند ہیں تو اس کا میرے بھی زیادہ جائے گا کیونکہ جناب سیٹیں کام ہیں اور بند ہیں کافی زیادہ ہیں ملتان ملتان کی تریسے سیٹیں ہیں پانچ ہزار بند ہیں تو اس کا میرے جو ہے میکسیمم جا سکتا ہے تو تقریبا بیالیس سو اور اٹھالیس کے درمیان اور فی میل کا چالیس سکرائے گا سب انسپیکٹر اوپن میرے باہول پور کی بات کی جائے سکسٹی ایٹ سیٹیں ہیں چھپن سو بندے ہیں تو اس کا میرے بھی پنتالیس اور پچاس کے درمیان اور سب انسپیکٹر جناب ڈیجی خان ریجن چار ادھار بند ہیں تھرٹی ایٹ سیٹس ہیں تو اس کا میرے جو ہے جناب اس کا میرے پنتالیس پلس میں رہے گا تو یہ جناب ایکٹوری میں ویڈیو اس لیے بنایا ہے کہ کافی سر سٹورنٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے جناب سیٹیں کام ہیں سٹورنٹ سے دیادہ ہیں جس کی وجہ سے میرے آئے جی ہے ٹھیک ہو گیا تو ایکٹولی جی تھوڑی سے میں نے ویڈیو بنایا ہے کمپیریزن کے لیے کتنا میرے باہت سکتا ہے جناب امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آگئے باقی انشاءاللہ سب انسپیکٹر کا جو ریزلٹ ہے باقی ریجن کا وہ آج اور کل کی ڈیٹ میں آٹ ہونے کا چانس فول ہے تو انشاءاللہ تلائی ہوب کے جناب سب جو ہے اس کے سیٹسفائیڈ رہیں گے اور انتظار بھی ہوگا سب کو تو انشاءاللہ شام تک ویڈ کرتے ہیں پانٹ میں تک اور ساڑھے پانٹ تک انشاءاللہ ریزلٹ آٹ ہونے کے فول چانس تینکیو اللہ حافظ